اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹپس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو کورین انسپائر ہوم میڈ رائس کریم کی ریمڈی شیئر کروں گی تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرف تو آج کی ریمڈی رائس کریم کے اوپر ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی ریمڈی بتاتے جو ہماری سکین کو ٹائٹ ہو کر دے اور اوپن پورز نہ ہو داگ دبے صاف ہو جائے تو آج کی ریمڈی میں ہم ان سب پرابلم کو سال کریں گے اگر آپ مہنگی مہنگی کریمیں لگا کر تھک چکے ہیں تو ایک بار یہ کریم ضرور بنا کر یوز کریں اس کے بعد آپ باقی سب کریمیں بھول جاؤ گے یہ کریم آپ کو سکسٹی کی عمر میں تھرٹی کا دکھائے گی تو چلے ریمڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین چمچ چاولوں کے لینے ہے اور اس کو اچھے سے دو کر پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی پانی میں اس کو ایک پتیلی میں ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے جب وہ چاول نہ اُبل جائیں گے زیادہ پانی ہم لوگوں نے اس میں نہیں ڈالنا صرف اتنا ہی ڈالنا ہے کہ جس میں وہ اچھے طریقے سے بوائل کا ہو جائیں اور گل جائیں یہ کریم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ کے چیرے کو گورا کرے گی داگ دبے دور کرے گی اور آپ کے اوپن پورز کو ختم کر دے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے رنکلز آ گئی ہیں فائن لائنز آ گئی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے تو ایدھر ہمارے چاول بھی گل گئے ہیں بلکل اچھے سے ہو گئے ہیں ہم نے جو اس کے اندر پانی ہے تھوڑا بہتا اس کو خوشک کر لینا ہے اس پانی کو ہم نے خوشک کر لینا یہ جو تھوڑا تھوڑا ابھی پانی ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو جب تک یہ ابھی پانی خوشک ہو رہا ہے تو میں اس کو ایسے ہلاتی رہوں گی تاکہ نیچے نہ لگ جائیں اور اس کے بعد ہم نے ان کو نکال لینا ہے دو سے تین منٹ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے علاق سے تو اس کے بعد ہم نے نکال کر اس کو گرینڈر میں ڈال کر اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے جب اچھے سے گرینڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی کریمی فارم میں نا یہ ایک مسٹر سا بن جائے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دو چمچ لینے یہ جو ہوتا ہے نا آٹیبل سپون وہ والے کھانے والے چمچ وہ دو برکس میں ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے ملک ملک ہماری چہرے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے کلینزنگ کی جائے رات کے ٹائم سوتے ہوئے تو بہت ہی اچھا ہے داگ دب بھی دور کرتا ہے اس سے بیسٹ کلینزنگ مارکٹ میں ابھی تک نہیں آئی تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل آرام سے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے دو ویٹامین اے کے کیپسول اگر آپ لوگوں کے پاس ویٹامین اے کے کیپسول نہیں ہے تو آپ اس میں روگن بادام ڈال لینا اگر وہ نہیں ہے تو اس میں آپ ناریل کا آئل ڈال لینا وہ ہماری سکن کے لیے دونوں ہی بیسٹ ہیں میرے پاس ابھی ویٹامین اے کے کیپسول ہے تو میں ابھی وہی ڈال رہی ہوں ویٹامین اے کے کیپسول ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کریم کو آپ نے لگانا کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھے سے سات منٹ تک اپنے چہرے پر مساج کرنا اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نارمل پانی سے دو لینا ہے کیسے لگی ریمٹیز رکومنٹ میں ضرور بتانا بائی بائی اللہ حافظ